السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم سمات کریں گے اسلام کے چھے کلمے جو ہر مسلمان کو نہ صرف روزانہ پڑھنے چاہیے بلکہ یہ موہ زبانی یاد بھی ہونے چاہیے اگر ہمیں یہ موہ زبانی یاد نہیں ہے تو ہمیں یہ روزانہ سننے چاہیے تاکہ یہ ہمیں یاد ہو جائے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرہ کلمہ شہادہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له وآشہد ان محمدًا عبده ورسوله تسرہ کلمہ تمجید سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وَاللہُ اَكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الا باللہ العلی العظیم چوتا کلمات توحید لا الہ ان اللہ وحده لا شریق له له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو حج لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر فانجم کلمة استغفار استغفر الله رب من كل ذنب اذنبته عمدا او خطعا او خطعا سرا او علانیتا واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لاعلم انکا انت علام الغیوب وسطار العیوب وغفار الظنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم چھتا کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شيئا وانا اعلم بیه واستغفرونک لما لا اعلم بیه طبتوا عنه وتبرأت من الكفر والشرك والقذب والغیبت والبدعة والنمیمة والفواهش والبهتان والمعسیه كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمْ محترم ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ